اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ کی فیضات میں حاضر ہے اور میں آپ کو دینے جا رہا ہوں لیٹسٹ اپ ڈیٹ جیسا کہ میں نے سبا ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو دھوری دیر پہلے اپلوڈ ہوئی ہے اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آج کشی ہے زہیر کی جو کہ بارش کی وجہ سے سندھ ہائی پورٹ میں اور دگر عدالتوں میں آ چھتی ہے اور وہ کشی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اور اگلی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں بعد میں اگاہ کیا جائے گا جیسے ہی انہوں نے گل پورٹ سے اگلی تاریخ کر دیا جائے گا لیکن اس میں جو باتیں کی گئی ہیں جو سمانت کے حوالے سے حقائق بتائے گئے ہیں وہ بلکل درست ہیں اس میں یہ پیچ آپ آج یا کال میں یا پرسوں میں جیسے ہی پورٹ ہیرنگ ریسائیڈ نیکس کرتی ہے پیچ رکا تو بلکل اس میں یہ ہی ہونا ہے اس کی بیل جو ہے وہ جو میری اسیسمنٹ ہے وہ جو پریویس کنڈک ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے جھوٹ بول بول کے مختلف جاؤں سے پروٹیکٹیو بیل لی گئی اور ٹرائل کو ڈلے کرنے کی کوشی کی گئی اور عدالتوں کے ساتھ بزا کیا گیا اس ملزم کی بیل جو ہے وہ کسی صورت یہ بیل کا حق دار نہیں ہے اور ساتھ میں آپ کو مزید اس میں آپ بھی یہ دینے جا رہا ہوں کہ میڈیکل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دوازہرہ کا جو میڈیکل ہے وہ فیل فور ہونا چاہیے اور تاکہ یہ بدا چلے چل سکے کہ فیزیکل اسال کے حوالے سے اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی آفینس ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور جیسے ہی اس کیس میں ڈیویلکمنٹ ہوتی رہیں گی میں آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا اور ایک دو دن میں انشاءاللہ لاہور سے بھی ایک آزی پر شیٹنگ میری حد تک کا جو ہے انیشیئٹ ہونے والی ہے کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بھی کچھ لوگ بڑے شوق سے بائیئر گئے یہاں سے کراچی اور ہرنگ کے لیے اور بڑے سٹیٹس لگائے اور وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جنرے کا وزن آدھا کلو ہے اور جنرے نے تصویر لگائی کہ وہ کیوں گئے بیسیکلی میری اسیسمنٹ کے مطابق اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ اسی لیے بائیئر گئے ہیں کہ کہیں کہ وہ اگر بس ویرہ میں جاتے تو کوئی ان کو چھوٹے سے پیکٹ میں ڈال کے ردی پیٹوگری میں نہ پہنک دیتا اسی لیے وہ بائیئر گئے ہیں اور آگے جا کر بڑی امیدن لے کر گئے ہیں کہ اس میں اسٹینشن میرا ملے گی اور یہ ہوگا ہوگا لیکن سندھ ہائی پول جوتی اور دیگر عدالتیں جاتی ہیں وہ بارش کی وجہ سے تتیل تھی وہاں پہ اور وہ سارے اب مو لٹکا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سیم وہی واقعہ ہوا ہے کہ جیسا ایک یوٹیوبر نے آپ نے دیکھا تو وہ نکلی ہیں اور کہتی ہیں جعفری صاحب میرے ہاتھ میں کیا ہے کہتے ہیں جی ملاقات کا پروانہ راستے میں جاتی ہیں میں دارلمان جا رہی ہوں دوازارہ سے ملاقات کرنے اور تھوڑی دیر بعد کہتی یہ میں کہاں آگئی ہوں کہ جی آپ دارلمان کے پاس آگئی ہیں اور انہوں نے کہا اب میں دوازارہ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں لیکن ایکچلی ہوا یہ کہ جب گیٹ پہ پہنچیں انٹر ہونے لگیں تو انہوں نے کہا یہاں سے تفاہ ہو جائے آپ ملاقات نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے تو جو ان کے کانسل دے وہ کہنے لگے سر میرے بارے کیا خیال ہے انہوں نے کہا آپ کے سٹڈی کے حوالے سے ملاقات کر سکتے ہیں وہ بھی پانچ منٹ کی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظلیل و خوار کر رہا ہے اور مذہب بڑھ رہا ہے آپ صرف لوگ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سپورٹ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مذہب سے جیت حق اور سچ کی